نمسکار میں ہوں فیض علم فیضی اور اس وقت غازی پور بورڈر پہ ہوں جہاں کسانوں کا پردرشن سو دن سے زیادہ عرصہ گزر گیا ہے اور یہ پردرشن لگاتار چل رہا ہے نہ صرف غازی پور بورڈر پہ بلکہ سنگو اور ٹکری بورڈر پہ بھی کسانوں کا پردرشن لگاتار جاری ہے کسان اپنی مانگوں کو لکر ڈٹے ہوئے ہیں خاص بات یہ ہے اور دلچسپ بات یہ ہے کہ کسانوں کو ہر طرف سے سمرتن ملتا دکھائی دے رہا ہے ہمارے ساتھ ایک ٹیم ہے ایک جتہ ہے جو پنجاب سے چل کر کے آیا ہے یہاں اور اس میں چھالیس لوگوں کی ٹیم ہے یہ چھالیس لوگ اس میں شامل ہیں ہم انہیں سے بات کرتے ہیں آپ لوگ کہاں سے آئے ہیں نمستے ہم پٹیالا ایریا سے آئے ہیں سرند فتگڑ صاحب پٹیالا کے آزو بازو ایریا میں سے ہم کلیکٹیو لی آئے ہیں یہاں پہ آج اچھا تو یہ چھالیس لوگوں کی ٹیم ہے تو آپ لوگ کوئی اورگنائشن سے بلاؤنگ کرتے ہیں یا پھر ایسے ڈیفرنٹ پلیسز سے آگئے نہیں ہم کومن مین ہیں ہمارے جو ان سرکل میں ہم نے ایک ناؤنس کیا کہ ہم ایک رن کریں گے ہم نے فرسٹ مارچ سے لے کے تھرڈ مارچ تک سرند سے لے کے سنگو تک رن کیا ہم نے ہم نے کانٹینیوسلی رن کیا ان سپورٹ آف فارمرز فارمرز کے ساتھ ان کو موٹیویشن دینے کے لیے سپورٹ دینے کے لیے ہم وہاں سے بھاگنا سٹارٹ کیا تھا اور دھائی سو کلومیٹر کر ہم لڑکے لڑکیاں بچوں نے اکٹھا کر کے تین طریق تک سنگو تک آئے تھے تو اس کے بعد ہمیں لگا کہ ہمیں دوسرے بارڈرز پہ بھی جا کے اپنے فارمرز بھائیچارے کو سپورٹ کرنا چاہیے تو آج ہم اس ایک سلسلے میں یہاں گازی پور بارڈر آئے ہیں تو آپ لوگ یہاں جو آئے گازی پور بارڈر تو کیسے آئی یہاں آپ لوگ آج تو ہم لوگ یہاں پہ گاڑیوں پہ آیا تھے لیکن جب ہم لوگ سنگو گئے تھے تو ہم لوگوں تین دن ہم لوگوں نے پراپر میرہتن کی تھی کچھ جانے سائیکلز پہ تھے کچھ لوگ بھاگ کے تھے لڑکیاں ہمارے ساتھ میں تھی اور وہاں سے ہم لوگوں نے پراپر رن کیا تھا تو کتنے لوگوں کے ساتھ رن کیا تھا وہاں پہ بھی ہمارے ساتھ سیم نمبر 40 to 50 پیپل تھے ہمارے ساتھ وہاں پہ ہمارے ساتھ ہمارے پروفیسر بھی تھے جن کی ایز 65 years old تھے وہ تو انہوں نے بھی رن کیا تھا ہمارے ساتھ سیکنڈ ڈے ہمارے ساتھ اگر لڑکیاں تھی انہوں نے رن کیا سائیکلنگ ہوئی تھی ساری کی ساری ڈے ہمارے دماغ میں یہی تھا کہ ہم لوگ اپنے بھائیچارے کو فارمرز کو سسٹر جو بھی یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں ان کو یہی بتانا جاتے تھے کہ جو یوتھ ہے پنجاب کا وہ ان کے ساتھ ہے وہ پیچھے نہیں ہے جو گودی میڈیا کہہ رہا تھا کہ یہاں پہ دن بر دن لوگ کم ہوتے جاتے رہے ہیں ایسا کچھ بھی نہیں تھا پہلے دن سے ہم لوگ ان کے ساتھ میں کھڑے ہیں جو ہمارے بجورگوں نے ہمیں کہا ہے ہم اپنے کسان بھائیوں کی سپورٹ کے لیے ہیں اور ہم جو دیکھئے کہتے ہیں کہ سرکار بولتی ہے کہ یہ سب خالستانی ہے یہ ایسا کچھ نہیں ہم سب ملکے ہم سب بھائی ہیں اور یہاں پہ ہم کسانوں کی سپورٹ کے لیے ہیں ہم گلز سب دوڑ کے تین دن پہلے دوڑی تھی وہاں سنگو بورڈر پہ گئے تھے اب آج ہم یہاں کسانوں کی سپورٹ کے لیے یہاں بورڈرے پہ آیا ہے کہ کہاں سے آپ لوگوں نے دوڑ لگائی تھی ایکشلی میں دوڑ کا پارٹسپیٹ نہیں کر پائی اور کسی میری پرسنل ریزن کے وجہ سے بٹ ابھی اگر مجھے ٹائم ملے گا موقع ملے گا تو میں جرور ان کے ساتھ کھڑی ہوں اور میں کھڑی رہوں گی ہمیشہ اور جہاں سے جہاں تک جانا ہوگا ہم لوگ جائیں گے ہم لوگ ٹرائی کریں گے کسان کو کی وہ سفل ہو ان کا یہ موٹیف کامیاب ہو اور ہم ساتھ ہیں آپ لوگوں کو یہ پریرنا کہاں سے ملی جو آپ لوگوں نے دوڑ لگائی ہم سپورٹ پرسن ہیں اگر ہمارے کسان بھائی یہاں پہ آئے ہیں اتنے دنوں سے بیٹھے ہیں تین چار مہینوں سے تو ہمیں چاہیے کہ ہم ایک انٹریبوشن دے اور باقی سارے آکے بیٹھے ہیں اپنا کچھ نہ کچھ مدلپ جو گھر میں اتنا سارا ٹائم جو ہوتا ہے گھر کا بھی کام ہوتا ہے آفیس کا جو بھی ہے وہ سارا کچھ چھوڑ کی ادھر سپیشل ہی آئے ہیں تاکہ ہماری جو اپکمنگ جنریشن ہے ان کو ہم سفل بنائیں اگر آج ہی ختم ہو جائے گا تو ہمارا کل رہ گئی نہیں اچھا آپ نے اسپورٹس کا ذکر کیا تو آپ لوگ اسپورٹس میں شامل ہیں کون سے کھیل میں میری گیم لون ٹینیس ہے اور میں نے نیشنل میں میڈل بھی جیتا ہے سیلور سیلور میڈلیس میں ہاں جی اچھا بڑی بات تو پنجاب سے بلون کرتی ہیں ہاں جی پنجاب سے آئی ہیں ہاں جی آئی تو میں پنجاب سے ہوں بٹ بیسیکلی میں یوپی کی رہنے والی ہوں میں پڑھائی کرتی ہوں آپ بھی اسی ٹیم میں شامل ہیں ہم ایک یونیورسٹی کے چھاتر ہیں چھاتر ہیں آپ بھی اسی یونیورسٹی سے ہیں جہاں سے یہ لوگ آئی ہیں کیا سوچ کر کے یہاں آئی ہیں ہمارے کسان ہمارے مادر فادر سوی جہیں بیٹھے ہیں تو ان کے ساتھ آئے ہیں اور بھی کئی لوگ ہیں ہمارے ساتھ ان سے بھی بات کرتے ہیں آپ لوگ آجائیں آپ لوگ آجائیں یہ ٹی شیٹ جو آپ نے پہنے رکھی ہے کیا ہے اس کا مطلب سمجھا ہے ہم نے میراثن سٹارٹ کی تھی سران سے لے کے سنگو تک ہم چلے تھے وہاں سے ایک تاریخ کو ایک مارچ سے تین مارچ کو یہاں پہ پہنچھا تھے ڈو ایٹی کلومیٹرز کا رننگ اور سائیکلنگ کرتے ہیں تو آپ بھی اسی میں شامل تھے نہیں سر میں اس دن شامل لی تھا بات آج سپیشلی کسان کے لیے کسان کو سمرتن دینے میں سپیشلی یہاں پہ آیا ہوں میں اس دن شامل لی تھا کوئی میرے پرسن کنسرن کی وجہ سے سو آج مجھے موقع ملا تھا میں یہاں پہ آیا ہوں ان کے ساتھ یہ بتائیے یہ کسانوں کا جو پروٹسٹ چل رہا ہے جس میں آپ خود شامل ہو رہے ہیں اور پنجاب سے شروعات ہوئی تھی اور یہ پھیل چکا ہے نہ صرف ہریانہ پشمیتر پردیش کئی راجوں میں پھیل چکا ہے آپ کو کیا لگتا ہے چونکہ آپ کسانوں میں شامل آئے ہیں تو آپ کو کیا لگتا ہے یہ پردرشن یوں ہی چلتا رہے گا یہ سرکار مانے گی نہیں سر کچھ تو کنچلوجن نکلے گا نا سرکار کو جھپنا تو پڑے گا کیونکہ سرکار سرکار کن کی وجہ سے آم لوگوں کی وجہ سے آم لوگوں میں کون ہے کسان ہے کسان کی اگر بات مانیں گے تو دیش کے حط میں ہی ہوگی کسان کوئی برا تھوڑی چاہے گا کسی کا سن نہیں رہی ہے کسان پروٹسٹ کر رہے ہیں کب تک چلے گا یہ کچھ اندازہ ہے آپ کو کیونکہ آپ شامل ہیں مجھے تو لگتا ہے کہ مان لیں گے ابھی مان لیں گے آپ کو بھی ایسا لگتا ہے ماننا تو پڑے گا آج نہیں تو کل تو مان ہی جائیں گی تو آپ لوگ پڑھائی بھی کرتی ہوں گی سبھی ایم پیڑ بی پیڑ کے سٹوڈنٹ ہیں جی سبھی میڈلیسٹ ہیں آل انڈیا نیشنل سبھی میڈلیسٹ ہیں نیشنل انٹرنیشنل آپ لوگ سپورٹس سے بھی جوڑی ہوئی ہیں ہاں ہم لوگ سپورٹس ہی کرتے ہیں میں پروفیشنل ایتلیٹ ہوں یہ بھی پروفیشنل ایتلیٹ ہیں اور جتنے بھی ہیں سب پروفیشنل ہی ہیں یہاں پہ سپورٹس مین سپورٹس گورس ٹیگنگ سسٹم ہے نا سرکار کا ہر چیزی کو ٹیگ کرنا کسان کو انہوں نے ٹیگ کیا ہوا ہے کہ وہ گندے لبڑے پھٹے کپڑوں میں ہی ہوئے گا اس لئے میرا یہ سوال تھا کسان کہلائے گا یہ غلط بات ہے کسان کے تو بچے آج کل باہر جا جا کے پڑھ رہے ہیں کیا وہ انگریزی نہیں بولیں گے جی بلکل کیوں کیا وہ انگریزی نہیں بولیں گے ظاہر زی بات ہے کسان پھٹے احال نہیں رہ سکتا کسان تو انہ داتا ہے یہ کہا جاتا ہے جو انہ ہتپن کرتا ہے اس کے بارے میں ایسے شبدوں کا پریوک کیا جائے تو اسے ویڈمنا ہی کہا جائے گا اور کسان یہاں پہ موجود ہیں کسانوں کے سمرتن میں یہ لوگ پنجاب سے چل کر آئے ہیں سنگو بورڈر پر انہوں نے دور لگائی تھی وہاں تک پہنچنے کے لئے اب انہوں کا کہنا ہے کہ غازیپور بورڈر کے لئے بھی یہ دور لگائیں گے تو آپ نے دیکھا کسانہ بنگریزی بھی بولتا ہے سمجھ گئے نا